رام نومی کے دن کھرگون میں جو پتھر بازی ہوئی اس کے بعد کاروائیوں کا دور چل رہا ہے مکہ منطری شبراد سنگھ چوہان نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پتھر بازوں کو بخشا نہیں جائے گا وہیں دوسری اور کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ شبراد سرکار جان بوچ کر ایک وشیش ورک کو نشانہ بنا رہی ہے سوال یہ ہے کہ ہندو مسلمان کے نام پر دھرک رہی یہ سیاسی آگ کب بجھے گی خرگون میں رام نومی والے دن صرف پتھر نہیں چلے تھے گولیاں بھی چلی تھیں آگ جنی بھی ہوئی تھی تلوارے بھی لہرائی گئی تھی اور بہت بڑی ہنسا کی ساجش بھی رچی گئی تھی یہ سب کوئی اور نہیں بتا رہا بلکہ وہ ایس پی بتا رہے ہیں جنہوں نے خود اس ہنسا میں پیر میں گولی کھائی اس روز تو خرگون کے گلیاں گردش میں تھی مگر پتھر بازوں کے سرکت پر چنگھال اٹھا ماما کا بلڈوجر رام نومی والے دن سے شروع ہوئی کاروائی اب تک جاری ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے خرگون میں لجیز ہوتل اور کاجیپورا کی بیکری پر پولیس نے کاروائی کی ہے یہاں سے پولیس نے چودہ سندگزوں کو گرفتار کیا ہے اس لئے میں بہت چکے لگا ہواٹل رکھتے ہیں باہر سے جو لوگ کام کنیام ہوئے وہ اسی ہوتل کے دینوں نے دیکھتے ہیں ان کی تصدیقی کی باہر کے کچھ نیپال کے لوگ تے چائنیز وغیرہ کا آئیٹم ہا بنایا گیا اور ان کی تصدیق کر کے ان کو انہوں نے خوال کے شکول کر دیا گیا کچھ لوگ ہیں جن کی تصدیق ہو رہی ہے تو وہ تصدیق ہونے کی باہر کے باہر کی جات چھوڑے کے دیوں پر تاروائی کی جائی تو ماما کا بلڈوجر چل رہا ہے کیا مکان کیا دکان سب پر برابر سمان بھاؤ سے مگر کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے ساتھ کئی بار گھن بھی پس جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی ہوا کھرگون میں جن وید مکانوں پر سرکار کا بلڈوجر چلا اس میں فکرو کا بھی مکان تھا فکرو کا انتقال ہو چکا ہے مگر ان کی بیوہ بیوی پریشان ہے کیونکہ انہیں یہ مکان پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت ملا تھا اور اس پر بھی ماما کا بلڈوجر چل گیا پورے مدھپردیش کے سیاست ان دنوں ہندو مسلمان ہوئی جا رہی ہے پتھربازوں پر کاروائی کر کے سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے اور تکویجے سنگھ کے کل والے ٹویٹ کو لے کر ایک بار پھر سے انہیں نشانہ بنا رہی ہے آپ نے سڑینت پوروک دھنگ سے مدھپردیش میں جگہ جگہ سامپردہ ایک دنگے ہو ہنسائے ہو یہ آپ نے بہت پلان کر کے آپ کے دوارہ جس پرکار کے جو سڑینت کر کے ٹویٹ کرتے ہیں اس سے اس دیش کا پردیش کا اور عام جو گریب آدمی ہے جو پستہ ہے ان دنگوں میں اس کا بڑا نقصان ہے آپ آج دیتک فائدے کے لیے اس پرکار کا سڑینت کر رہے ہیں شیو راج سرکار کے منتری کہہ رہے ہیں کہ دگویجے سنگھ نے مدھپردیش میں جانبوچ کر دنگا بھڑکانے کی کوشش کی ہے دیکھئے جس پرکار سے دگویجے سنگھ جی نے جھوٹا مسالہ پرستط کر کے ساماجیک سمرستہ کو بگاڑنے کی کوشش کی یہ اپراد کی شینی میں آتا ہے یدی ہم دنگا کرتے ہیں یہ بھی اپراد ہے اور ہم دنگائیوں کو بھڑکاتے ہیں یہ بھی اپراد ہے تو دگویجے سنگھ جی نے دنگا بھڑکانے کی کوشش کی ہے پرشاس کی تنتر کی اصفلتہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے ان کے لیے دھارمی گنمات سب سے بڑا ہتیار ہے مگر کانگریس کہتی ہے کہ بی جے پی کی سرکار ایک ورگ وشیش کو ڈرار رہی ہے غیر قانونی طریقے سے انہیں نشانہ بنا رہی ہے کیا عدالتوں کا کام بھی اب بلڈوجر نے سمحل لیا ہے جب ماننی دگویجے سنگھ جی نے اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا تو یہ فائی آر کا کوئی اوچتی ہی نہیں ہے اور جس دھنک سے سرکار خود نیائے پالیکہ کا ادھکار اپنے پاس رکھ رہی ہے وہ اس پردیش میں لوگتندر کے لیے خطرہ ہے مدھپردیش کے سیاست گھرم ہے اور ہندو مسلمان چرم پر ہے ان سب کے بیچ شیوراج سرکار نے اعلان کیا ہے کہ خرگون میں پتھر بازی کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا ایم پی سرکار نے پتھر بازی سے ہوئے نقصان کی جانچ اور وصولی کے لیے دو سدسی ٹریبیونل کا گٹھن بھی کر دیا ہے جانچ جب ہوگی تب کی تب دیکھا جائے گا مگر فیلحال تو چل رہا ہے ماما کا بلڈو جن بھوپال سے رویش پال سنگھ کے ساتھ امیش شریولیا آج تک بھی رہو